ہیلو اینڈ ویلکم گائز ڈیوائن ٹیرو ٹرپل ایٹ چیک کریں گے آپ کی لائف میں فرسٹ آف اپریل سے سٹارٹ ہو کے ففٹینٹ آف اپریل تک کیا ہونے جا رہا ہے یہ جرنل ٹائم لیس اور کلیکٹیو ریڈنگ ہوگی جتنا آپ کی سیچویشن سے ریزونیٹ کرے اتنا رکھئے گا زبردستی سیچویشن میں فٹ ان کرنے کی کوشش نہ کریں باقی یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں ڈیوائن ٹیرو ٹرپل ایٹ کو تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ٹائم سے مل سکیں پرسنل ریڈنگ فری آف کاؤس نہیں ہوتی ہے نمبر بائیو میں موجود ہے یوٹیوب کے ڈسکرپشن باکس کے اندر موجود ہے ورڈس اپ پہ کونٹیک کر سکتے ہیں میسیجز آلاو ہیں کالز آلاو نہیں ہیں سب سے اچھا ٹاپک ہے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے what is coming towards you اور میرے کچھ ویوورز نے کمنٹ بھی کیا آکے کہ میں اس پہ ریڈنگ کریں تو ٹائم سے کرتے ہیں اس کو کہ فرسٹ آف اپریل سے لے کے ففٹین آف اپریل تک آپ کی لائف میں کیا ہونے جا رہا ہے کیا پوسیبیلٹیز بن رہی ہیں wolf پلیس ڈروائن پلیس ڈروائن پلیس یونیورس پلیس give me the right predictions for my viewers 1st to 15th of April آپ لوگوں کے ٹاپکس میں نے نکال لیاں تو ون بائی ون اپلوڈ کروں گی پلیز ریوائن پلیز ریوائن پلیز میرے ریوائن پردیکشن ایسا کیا آ رہا ہے کہ کارڈ اچھل اچھل کے گر رہا ہے 1st of 15th اپریل کے درمیان میرے ویورز کی لائف میں کیا آ رہا ہے سٹوم ورنگ سٹریٹیجی فائنل کانسٹ فائنانشل کانسٹرینت مجیشن ان دا میرر دا ورڈ فارس چاکرہ آرکی انجل مائکل آئی تینک کہ میں نے ابھی شاید کوئی لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں بھی آیا تھا فارس چاکرہ کا کہ آپ لوگ کسی بوڈی پین سے گزر رہے ہیں یہاں پہ اگین میں وہی چیز کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے اس چیز کو نوٹس نہیں کیا ہے ڈاکٹر سے کنسٹ نہیں کیا ہے تو فور دہ ٹائم پیریٹ آپ اس چیز کے اوپر فوکس کریں اور یہی چیز مجھے کنٹینیو ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اپریل کے منتھ میں بات اگر کرتے ہیں نمبرنگ کی ٹوئنٹی ون تھرٹین نمبر ٹین نمبر ٹی نمبر ٹوئنٹی نائن نمبر ٹھٹی فائیو ٹائیو ٹھری پلس ایٹ ٹائیو ٹھری ایٹ ایک چیز اچھی ہے آپ فائنینسز کے حوالے سے اسٹریٹیجیز بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ڈپل ایٹ کی انرجی ہے اور ڈبل ایٹ ٹریپل ایٹ جو ہوتا ہے ابنڈنس کا نمبر ہوتا ہے نمبر ٹین سے اگر ہم بات کرتے ہیں جو پہلا ہی کارڈ ہمارے پاس آیا ہے وہ آیا ہے اسٹروم وارننگ کا اسٹروم وارننگ یہاں پہ بتا رہی ہے کہ زندگی کا ایک دم سے رولر کوسٹر کی طرح ہو جانا بہت سارے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ملٹپل چیزیں ایکسپلور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی چیزوں کو اپنے فائنینسز کو ایکسپلور کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور اور آئی تھنگ کے لاسٹ جو میں نے ریڈنگ اپلوڈ کی ہے اس سے کافی ملتی جلتی ریڈنگ آئی ہے میں کوئی ٹاپک لے کے چل رہی تھی اس میں بھی فائنینشل کنسٹرین کا کارڈ تھا میرے پاس کہ کچھ ایسے فائنینسز کا آپ نے انویسٹ کرنا نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے کچھ ایکسپنس کیے ہیں کچھ نا چاہتے ہوئے بھی بٹ اب آپ انرجی کو میرر کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے سپریڈ گائیڈ آپ کو پروٹیک کر رہے ہیں آپ کو رائٹ پاتھوے دے رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ڈارک سائیڈ دیکھنے کے بعد اب جو آپ برائٹنس کی طرف جا رہے ہیں اس کے لئے آپ اسٹریٹیجیز پلان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ مجھے 1 اپریل 15 اپریل ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو کلارفائر کرتے ہیں کارڈز کو چلیے جی چیک کرتے ہیں ہم یہاں پہ یہاں پہ سٹروم وارننگ کا کارڈ کیوں ہے یہ کس کانٹیکس سے آ رہا ہے سٹروم وارننگ کا کارڈ کیوں ہے ہاں پہ یہ پارٹ 1 ہوگا سیون آف وانس سٹریٹیجی فور آف سورٹس فائنینشل کنسٹرین فائف آف وانس مجیشن ان دا میررہ کنگ آف وانس دی ہرمٹ دا ورلڈ فرس چاکرہ کوئن آف سورٹس بوٹم ٹیک میں آ رہی ہے لورز کی انرجی اوکی ریڈنگ کو ہمیشہ لف پوائنٹ او فیو سے نہیں دیکھا کریں ہماری لائف کے اور بہت سارے ریلیشنشپس ہوتے ہیں جیسے کہ سیبلنگز ہو گئے ہمارے اپنے بلڈ ریلیشنز ہو گئے آپ لوگوں کا مائنڈ اس طرف نہیں جاتا آپ لوگ ہر چیز کو صرف ایک لف پوائنٹ او فیو سے ہی دیکھتے ہیں جبکہ ہماری لائف ہے ہماری لائف میں ملٹیپل ریلیشنز ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کون کس کونٹیکس سے آ رہا ہے کس انرجی کے ساتھ آ رہا ہے بٹ اگر نیگٹیو انرجیز ہوتی ہیں تو ہم یہ نیگٹیو وائپس فیل ہوتی ہیں اور اگر پوزیٹیو ہوتی ہیں تو پوزیٹیو وائپس فیل ہوتی ہیں ہمارے موٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس قسم کی انرجیز کو پک کر رہے ہیں اسٹروم وارننگ آل دو آپ بہت کچھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے فسٹ اپریل سے لے کے ففٹینٹ آف اپریل تک بٹ آپ نے اپنے آپ کو بہت گارڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے آپ کی زندگی میں ایک آندھی توفان کیریئٹ کر کے رکھا اپنی سائٹ سے آپ ابھی بہت کچھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن آپ نے سب کچھ کرتے ہوئے بھی آپ نے اپنے گرد گارڈز جو ہیں ہائی کیے ہوئے ہیں کہ آپ کی بانڈریز کے اندر کوئی انٹری نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور جس طرح کی اسٹریٹیجیز آپ پلان کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک ٹائم ڈوریشن گزارا ہے سلیپ لس نائٹ کا انزائٹی کا ڈپریشن کا ہارڈ بریک کا کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کے جو آپ کی لائف رولر کوسٹر بنی تھی جس طریقے سے آندھی طوفان آئے تھے آپ کی لائف میں تو وہ چیزیں آپ کو بہت سٹرونگ کر گئی اندر سے یعنی کہ آپ دل سے مطمئن ہیں کچھ رشتوں کے لئے لیکن اب آپ ان کی طرف اپنا چہرہ نہیں کرنا چاہتے اٹس مین کہ آپ ان لوگوں کے سامنے نہیں جانا چاہتے آپ ان لوگوں سے ملنا نہیں جاتے بٹ نیچر میں ہوتا ہے ہمارے کہ ہم دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی ہم فائنینچل ہیلپ کرتے ہیں کبھی ہم فیزیکلی ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی ایک ایسا ہے کہ فائنینچل کنسٹرین کا کارڈ ہے یہاں پر آپ کی لائف میں بہت ساری چیزیں ایسے ہوئی ہیں جس میں آپ نے بہت سارے جھگڑے فیس کی ہیں فائنینسز کا لاؤس دیکھا ہے ہر چیز دیکھی ہے لیکن اسپریٹ گائیڈ نے آپ کو جس طریقے سے گائیڈ کیا ایک انجلز انجلز کا سپورٹ جس طریقے سے آپ آگے کی طرف بڑھے بٹ جب آپ نے فائنینشل لاؤس ریلیشنشپ لاؤس میں کس کی ایسی انرجی پک کر رہی ہوں کہ میری آواز بہت بہاری ہو گئی بہرحال جب آپ نے فائنینشل لاؤس دیکھا ریلیشنشپ لاؤس دیکھے ملٹپل یعنی کہ ایک آنڈھی طوفان والی زندگی سے جب آپ نے ہائیلی انٹروس پکشن کی دیکھنا دنیا کو پہچان جانا کہ دنیا کس کانٹیک سے آتی ہے لوگ کس چیز کے ساتھ ہیں لوگ کس چیز کو لاؤس کو زیادہ پروٹیک کرتے ہیں کیر کو زیادہ پروٹیک کرتے ہیں یا فائنینسز کو زیادہ پروٹیک کرتے ہیں تو فائنینسز ایک بہت بڑی چیز ہے ہماری لائف کے اندر یعنی کہ لائف کو چینج کرنے کے لئے بٹ جب آپ نے ہائیلی انٹروس پکشن کی تو آپ کو رائٹ پاتھ ملا کہ اگر آپ کی لائف میں گرو ہے تو تمام رشتے آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ کی لائف میں گرو نہیں ہے تو اپنے بھی آپ کے کسی دشمن سے کم نہیں ہے تو یہاں پہ جو مجھے نظر آرہ ہے آپ کا جو فرس چاکرہ آرہ ہے وہ بلوک ہو رہا ہے اور مزید ہم ایکسٹینٹ کریں گے ہم چیک کر رہے تھے فرسٹ آف اپریل سے لے ففٹین آف اپریل تک